ہماس نے فلسطینی صدر کے جانب سے نئے وزیر آزم کی تقرری کو مسترد کر دیا تفصیلات کے مطابق ہماس نے فلسطینی صدر محمود عباس کو سخت انقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان کی جانب سے یک طرف طور پر اپنے مشیر اور کاروباری شخصیت کی بطور وزیر آزم تقرری کو مسترد کر دیا ہے اپنے بیان میں ہماس کا کہنا تھا کہ صدر محمود عباس کی جانب سے وزیر آزم کی تقرری کا فیصلہ یک طرف طور پر کیا گیا ہے اور اس معاملے پر ان سے کسی قسم کا مشورہ نہیں کیا گیا ہماس کا مزید کہنا تھا کہ حال ہی میں فلسطین کے سیاسی قاس کو کمزور کرنے والی فتح اور ہماس دیرینہ تقسیم کے خاتمے کے لیے ماسکوں میں ہونے والی ایک میٹنگ میں فتح کے محمود عباس بھی شریک تھے تہام انہوں نے اس حوالے سے کوئی مشورہ یا بات چیت نہیں کی اپنے بیان میں ہماس نے مزید کہا کہ ہم ایسے رویے کوئی اکثر مسترد کرتے ہیں جس نے ہمارے لوگوں اور قومی کاس کو نقصان پہنچایا اور مسلسل نقصان پہنچا رہا ہے بیان میں مزید کہا گیا کہ انفرادی فیصلوں اور قومی اتفاقی رائے کے بغیر حکومت بنانے جیسے کھوک لے اقدامات سے صرف انفرادیت پسندی اور تقسیم کی پالیسی کو تقویت ملتی ہے اپنے بیان میں ہماس کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کے اس وقت میں فلسطینیوں کو متحد لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو ان کے سماج کے تمام حصوں کو ساتھ لے کر آزاد جمہوری انتقابات کروا سکے واضح رہے کہ گزشتہ روز فلسطینی صدر محمود عباس کی جانب سے محمد مصطفیٰ کو فلسطینی آثارٹی کا نیا وزیر آزم مقرر کیا گیا تھا رپورٹس کے مطابق محمد مصطفیٰ فلسطینی صدر محمود عباس کے درینہ اقتصادی مشیر ہیں اور امریکہ سے تعلیم یافتہ ماہر معیشات بھی ہیں فلسطینی میڈیا کا کہنا ہے کہ نئے وزیر آزم محمد مصطفیٰ غزہ کی پٹی میں ریلیف کے کاموں اسٹیکچر کی بحالی اور فلسطینی آثارٹی کے اداروں میں اسلاحات کے کاموں کی سربراہی کریں گے